جب مکشبیر کے انتناک اور کشتوار میں آتنکیوں سے سرکشا بلوں کے جوانوں کی مٹھویر ہوئی انتناک میں ہوئی مٹھویر میں دو جوان شہید ہو گئے جبکہ ایک عام ناکرک کی بھی موت ہو گئی اس مٹھویر کے دوران ایک جوان غائل ہوا ہے یہ مٹھویر کل دوپہر انتناک کے اہلن گڈولی کی جنگلوں میں ہوئی مٹھویر ختم ہونے کے بعد سینہ نے علاقے میں سرچ آپریشن چلایا ہے وہی کشتوار میں آتنکیوں سے سرکشا بل کی جوانوں کی مٹھویر ہوئی یہاں ایک پولیس اسٹیشن کے پاس کل رات کو آتنکیوں اور سرکشا بلوں کے بیچ گولی باری ہوئی تھی کچھ راؤنڈ فائرنگ ہوئی اس کے بعد سے علاقے میں تلاشی اپیان چلایا جا رہے ان گنے جنگلوں اور پہالوں کے بیچ میں کل دوپہر سے یہ اپریشن جاری ہے سینہ کے دو لوگ ایکشن کے دوران مارے گئے ہیں ایک زکنی ہے ایک سیویلین کی بھی اس اپریشن میں انکاؤنٹر میں موت ہوئی ہے یہ ہے آہلین گڑول علاقہ جو انتناک زلے میں اس کے پہاڑ تھوڑا ہم آپ کو دکھائیں یہ پہاڑی سلسلہ ہے جنگل ہے اور وہ جو اس سائیڈ کے پہاڑ ہیں جو لیفٹ ہمارے دائیں مائی سائیڈ ہیں تو اس سائیڈ میں ڈوڑا یا کشتوار کا اگر ان پہاڑوں کے اس طرف جو ہے ساؤت کی طرف جو ہے ان پیر پنجال ماؤنٹینز کا ڈوڑا کشتوار آ رہا ہے تو کلبلہ کے ایک جو یہ پہاڑی سلسلہ ہے ان دونوں سائیڈوں میں ملٹنسی کا اتنا گناس آیا ہے کہ ان پہاڑوں میں ان کو کھوجنا کوئی آسان کام نہیں ہے جب سرکشہ فورسز کو کل یہ خبر ملی کہ یہاں ملٹنس چھپے ہیں آتکی چھپے تو انہوں نے یہاں آپریشن کیا جنگلوں سے باری فائرنگ آئی اور اس میں سپیشل فورسز جو آرمی کے جنہیں پیرا کمانڈوز بھی کہتے ہیں ان میں دو مارے گئے ایک گائل ہوا دو سیولین بھی اس میں زکمی ہوئے آرمی نے پہلے ٹویٹ کیا جو آتکیوں نے فرسٹیشن میں ڈیسپریٹ فائرنگ کی انڈسکریٹ فائرنگ کی اس میں دو سیولین زکمی ہوئے اس کے بعد ایک اور ٹویٹ آرمی نے کیا جس میں یہ بتایا گیا کہ ان دو سیولین کے ٹیرر انٹیسیڈنٹ یعنی آتکی جو لنکس ہیں ان کی جانچ ہو رہی ہے تو یہ اندازہ نہیں کہ اگر آتکیوں نے ان پہ فائرنگ کی تو وہ آتکیوں سے کیسے ان کا تعلق ہے تو اس کی شاید جانچ بتائے گی لیکن یہ جو آپریشن ہے یا ان کا جو سپوج کو نقصان ہوا ہے اس سے دو چیزیں سامنے آتی ایک یہ کہ سرکشہ فورسز کے لیے میلٹنسی کتنی بڑی چیلنج بن گئی ہے جمع کشمیر میں دوسری بات جو میلٹنسی کا جو طریقہ تھا یہ آبادی والے علاقوں میں گھروں میں پناہ لیتے تھے چھپ جاتے تھے ایسا نہیں ہو رہا ہے جنگلوں میں بیٹھتے ہیں وہاں اپنی کمین گاہے یا پناہ گاہے بناتے ہیں آئی ڈاؤٹس بناتے ہیں اور وہاں سے اوپریٹ کر رہے ہیں اور سرکشہ فورسز کے لیے اب یہ چیلنج ہی کی جو میلٹنسی کا جو سایہ ہے وہ پورے جمع کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں پہلے جو پورا جو انہوں نے پیچھلے دو تین سال سے جو پورا اثر تھا اس پیر انجاب کے ساتھ ملتا ہے وہاں تک تھا کیونکہ وہیں سب سے زیادہ آرمی پہ آٹیک ہوئے لیکن کل ہم نے دیکھا کہ اس طرح یہاں یہ اوپریشن جاری ہے اور یہ آپ کو میں بتاؤں ہمیں کہا گیا یہاں رکیں اور اس جگہ سے قریب یہ تقریباً آٹھ دس کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا جہاں یہ اوپریشن جاری ہے ان جنگلوں میں اس طرح میں یہ ڈسٹنس اتنی نظر نہیں آتی ہے لیکن تقریباً آٹھ سے دس کلومیٹر ہوا ہے جہاں ہم اس وقت رکے ہیں جہاں میں بتایا گیا آپ یہی رکے اس سے آگے نہیں جا سکتے تو اندازہ ہو رہا ہے سکتا کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح یہاں جو میریٹنسی جو آہ کس اوپریشن کس طرح کتنا زیادہ سینزیٹیو ہے ایک طرف آج یہاں یہ اوپریشن جاری ہے ان پہاڑوں کے دوسری طرف کشتیوارڈ میں بھی فائرنگ ہوئی آج صورے انکاؤنٹر ہوا لیکن کسی کے مارے جانے کی کوئی خبر نہیں ہے تو دونوں طرف ہو ساؤتھ ہو یا نورتھ ہو پیر پنجال کا سرکشہ کا ایک بڑا چیلنج بنا ہے اور جمہو کشمیر اور ملٹنسی کا جو چہرہ ہے بدلہ ہوا نظر آ رہا ہے جیسے پولیس خود کہتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پاکستانی ملٹنسی